قیاس 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 دین کے کام کے لئے تیار کیا تو اس گھوڑے میں آٹھ گئے اور وہ عالی رجلن بزرون ایک گھوڑا جس میں عذابی عذاب ہے فخرن و ریا فخر کے لئے اور ریا کے لئے لاکر گھوڑا بادا ہوا ہے اس کے اندر عذابی عذاب تیسرا گھوڑا جس کے اندر عذاب ہے آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ آدمی سے تعفق اختیار کرے تغنیش دے اختیار کرے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور کسی کے سامنے دست نگر نہ ہونا پڑے روزی کمانے کے لئے حلال روزی حاصل کرنے کے لئے اگر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ بڑا دستیت ہے اب صحابے کرام نے یہ سنا کی گھوڑے تین بسم کے ہوتے ہیں تو سوال کیا گیا رسول اللہ صلی 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 کہ میرے اوپر گدھوں کے بارے میں کوئی چیز ناصل نہیں ہاں ایک بے نصیر بے نصیر جامعی اور بے نصیر آیت اللہ نے میرے اوپر ناصل فرمائی ہے اس آیت کے پیش نظر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں وہ آیت کیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرْهِ يَرَهُ کوئی آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا ذرہ برابر برائے کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیتِ قریمہ پر قیاس فرمایا کہ اگر گدھوں کو بھی رکھا جائے تو یہی تین تسمیں گدھوں کی بھی زائر ہے کہ آپ نے فرما دیا گدھوں کے بارے میں ملوکر کوئی چیز نازل نہیں آپ نے اسی آیت پر قیاس کرتے بھی بات فرمایا لہارا قیاس کا ثبوت بھی ملا کہ یہ بھی عجد شریعہ لہارا چاہتے ہیں کہ عجد شریعہ کوئی لیکن ایک بات ذہن نشل کر لیں کہ دو چیز ہیں عجد شریعہ اساسی بنیادی وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول جہاں تک اجمع و قیاس کا معاملہ ہے یہ دونوں عجد شریعہ تو ہیں لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول جو عجد شریعہ ہیں ان کے تابع یہ ہم تابع ہم ان کو بزارت میں ملتا ہوجت بزارت ہوجت نہیں ہے اور بزارت میرا لئے کوئی بھی نہیں ملتا ہے تو حجت شریعہ اساسی بنیادی دو ہیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول دو حجت شریعہ اور ہیں اجمع اور قیاس لیکن یہ تو انہوں حجت شریعہ جو بعد والی ہیں اجمع و قیاس یہ دونوں پہلی یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول جو عجد شریعہ ہیں ان کے تابع اور یہ تو وصول ہے لا قیاس امان نس نس کی موجودتی میں قیاس نہیں ہاں اگر نس سے سریع موجود نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے حدیث کے اندر سراحت نہیں ہوتی اب سراحت نہ ہونے کی بنا پر کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے آدمی اجمع دیکھیں آدمی اٹھیں درست ان کو کن نہیں مانتا ہے یہ سلسلے میں ایک حدیث پارکل آزا ہو ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحذاب لا يصلیتن احد الاسر الا ببنی درائدتا فاگرک بعضهم الاسر فقال لا نسلی حدی نابیہا وقال بعض من نسلی لم يردین نبالی فکر کن ذالک لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلن قرآن نفوحیدن منہوں ربا رب اللہ کی ابو کتاب المغازی یہ روایت کتاب المغازی حضرت عبداللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حضاب کے موقع پر حتیار وزار اتانا شروع کیا تو حضرت نے جبرائی لائے کہ اللہ کے حضرت حتیار اتار رہے ہیں ابھی تو پرشتوں نے حتیار اتار رہی نہیں کہا کہ کیوں کہا کہ بنپوریت حسین نمٹنا ہے انہوں نے اس غزوے کے موقع پر مسلمانوں سے بدعی کی لہارہوں سے نمٹنا دور بھی آپ پھر لیجئے اور ہم فرشتوں کو لے در ادھر ہی جارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ دے کو کوئی حتیار نہ اتارے بنپوریتہ جلد سے جلد پہنچو اور آپ نے فرمایا عصر کی نماز بنپوریتہ میں ہی پڑھو لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْأَصْرَ إِلَّا تِبَنِ قُرِتَ کی بنپوریتہ ہی میں عصر کی نماز پڑھی جائے سارے مسلمان چل پڑھو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اب اختلاف بولا بعض لوگوں نے کہا بھئی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے پڑھ لیتے ہیں انہوں نے کہا اللہ بُصَلِّيَنَّ اتناتی ہے نہیں اگرچہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْأَصْرَ إِلَّا بِنِ قُرَئِتَ دوسرے لوگوں نے کہا بَلُو سَلِّيَنَّ ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا تھا بھئی عصر کی نماز کا وقت ہو جا کوئی نماز نہیں پڑھنا یہ بات جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی فَلَمْ مُعِنِّ فَوَحِدَ مِنُونَ آپ نے ان میں سے کسی ایک گروہ کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمائے دیکھئے یہاں پر بات واضح نہیں تھی بات واضح نہیں تھی کی راستے میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے تو ایک گروہ نے منطوق کے اوپر عمل کیا جو آپ کے موز سے الفاظ نہیں کیا تھے ندخ منطوق کے اور دوسرے گروہ نے مقہوم کے اوپر عمل کی بات واضح نہیں کی لہٰذا ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا اور ایک نے مقہوم کے اوپر عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو آپ نے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کے سامنے ہی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا مطلب یہ ہوا کہ اگر بات صاف نہ ہو تب آپ کی قیاس کر سکتا ہے لیکن بات اگر واضح ہو تو پھر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے کوئی اس بات کو قیل نہیں اس لئے حصول ہے لا قیاس امان نص نص کی موجودگی میں قیاس نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے جو یہ کہا کہ بھئی قیاس کرنے والا ابلیس ہے یا جو لوگ قیاس کرتے ہیں وہ ابلیس ہیں ابلیس کے قراروں سے ہیں تو یہ کوئی نئی بات آئی ہے جس انہیں نہیں کہی ہے اس سلسلے میں میں آپ کو دکھاؤں کہ کن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی شاہد نے بڑی اچھی بات کہی ہے نمن تنہا تری مائخانہ مستم جنیدو شبلیو ادار ہم مست ہم اس مائخانے پہ تنہا نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے بزرگ بھی کسی مائخانے کے اندر ہیں دیکھیں آپ کو توجہ ہماری جان داروی شریف میں صفحہ نمبر پچیس پہ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں سمیتو داود ابن ابی ہندن عبارت پڑھنے میں طلبہ جو ہے گڑھ بڑھیاں کرتے ہیں اس وجہ سے ذرا اس کی طرف بھی رہنمائی کرتوں کہ عبارت جوابہ حادیث کی پڑھتا ہے ذرا نحو کا فیال لکھ ہے سمیتو داود ابن ابی ہندن ان علی سیرین قال اول من قاس ابلیس وما عبنت الشمس والقمر ولب المقائیس رباہ دارو میں نے داود اتنے ابی ہند سے سنا کہ وہ ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں کیا نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اول من قاس جس آدمی نے سب سے پہلے قیاس کیا جس ہستی نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس ہے اور سورج اور چاند کی جو پوجہ کی جا رہی ہے سورج اور چاند کی پوجہ کیے جانے کی بنیان یہی مقائیس ہیں یہی قیاسات ہیں انہی قیاسات کی بلا پر سورج اور چاند کی پوجہ کی جاتی ہیں اگر یہ قیاس نہ ہوتا تو سورج اور چاند کی پوجہ نہ ہوتی اور اس کی طریق پرانی حکم میں دکھا دیکھا جیسے بات باتا رہا پریشان کیوں دالوں جوگن کا بازی ہوئی ہے دالوں جوگن کا پڑا ہوئی ہے سن رہے ہیں پہلے ہی کوئی نہیں بولے گا آپ ایک آمی بولیں گے اور سوالات آپ کوائنٹ اٹھ کر لیے لکھی ہے بات مجرد بنیے بات تو آپ کی رہیں گے بات بات بھی کریں گے جی اللہ فرماتا ہے عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اِذْ قَالَ لِيَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَبِدِونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَبِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءَوْتُمْ فِي وَلَلِهِ مِنْ یقیناً ہم نے اس سے پہلے عبراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ بخشی تھے اور ہم ان کے احوال سے بہت بھی واقع تھے ایک دفعہ جب وہ ایک راستے سے گزرے تو انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنے قوم کو دیکھا کہ وہ موردیوں کی پوجہ کر رہے ہیں امسانی اسی سٹیچوس کی پوجہ کر رہے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا مَا عَدِي تَمَا تِیرُ اللَّتِيَنْ تُمْ لَحَا کے پوچھ یہ موردی پوجہ کیوں کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر کہ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو انہوں نے کیا کہا قَالُوْ وَجَدْنَا آبَاءَ نَعَلَحَا وِرِينَ ہم نے اپنے آبا و ازداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے آبا و ازداد ایسا کرتے آئے ہیں وہ کیوں کرتے تھے ہمیں دلیل معلوم نہیں ہے بس ان کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہم بھی کر رہے ہیں حضرت نے فرمایا تمہارے آبا و ازداد غمرا رہے ہوں تو کسی غلط دلیل کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہوں تو ان کی دیکھا دیکھیں تو میری کروگے اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آبا و ازداد کوئی کام کرتے آئے ہوں تو بلا دلیل آبا و ازداد کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور یہاں آبا و ازداد کے فیل کو بلا تحقیق مان کر کے ہی یہ قوم شرک بدپرستی میں مختلع ہوئی تھے اور شمس اور قمر کی پوجہ تو ان کی بنیاد نہیں اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مَا قُبِدَتِ شَمْسُ وَالْقَمْرُ مِلَّا بِالْمَقَائِسِ قیاس کے ذریعے ہی سورج اور چاند کی پوجہ تھی جائے اس کی تہلے میں کوئی مستحق دلیل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تو سمانتے تھے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور روایت پیش کرد اس کے بعد میں دولوں کے درمیان فرق باتا تھا قیاسِ صحیح اور قیاسِ فاسد کے درمیان قَالَ حَمَّادُ النُّ زَيْقٍ اَنْ مَتْرِ الْوَرَّا قَالَ تَرَكَ اَرْصَحَابُ الرَّائِ الْعَاقَا قَالَ حَمَّادُ النُّ زَيْقٍ اَنْ مَتْرِ الْوَرَّا قَالَ تَرَكَ اَرْصَحَابُ الرَّائِ الْعَاقَا حضرت احمدی میں ذریع فرماتے ہیں روایت کرتے ہوں مطرور راق سے کہ اصحابِ رائے نے احادیث کو چھوڑ دیا ہے یہاں ایک بار اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس قیاس کی بنیاد جس قیاس کی بنیاد قرآن اور احادیث ہوں وہ قیاس قیاسِ صحیح ہے جائز دلیل دلیل میں نپڑ فَمَن يَعْمَلْ مِتْصَالَكَ الرَّدِ الْخَيْرَ نَنْ جَارَا وَمَن يَعْمَلْ مِتْصَالَكَ الرَّدِ الْخَيْرَ اور ایک رکتہ بتا دی قرآنِ حکیم میں بھی قیاسِ صحیح کی تربیق دی گئی ہے کیا اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَ تَلِّئُ لِلَبْصَوَرَ اس میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے لفظِ این پر اگر فتحہ دے بیا جائے تو لفظ ہوتا ہے عبرت اور عبرہ کہتے ہیں ایسے آنسوں کو جو آنکھوں سے ڈھلک کر نیچے آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ این بے رے کے مادے میں انتقال من شئیل الہ شئیل ہوتا ہے ایک جگہ سے ایک چیز سے دوسرے شئیل طرف انتقال ہو اسی سے لفظِ عبرت ہے اور اسی سے لفظِ عبرہ آنسوں کے معنی میں ہے جو آنکھوں سے ڈھلک آیا ہوتا ہے اور پل کو کراس کرنے کے لئے اُبھور کا لفظ سسٹم مرد ہوتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا ہے عبرت کے اندر بھی یہی بات اللہ نے فرمایا دیکھو یہ قوم جو تباہ ہوئی ہے کچھ حرکتوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے لہذا ایسی حرکتیں تم نہ بہراتا ورنہ تم بھی اسی طریقے سے حالات کر دئے گا ہوئے وہ یعنی لفظِ عبرت کے مقروم میں قیاس دا ہوئے ہیں اس سلسلے میں ایک کتاب تحقیقی اگر مطالعہ کر لی جائے تو بات اور واضح ہو جائے گی کتاب کا نام ہے An analogy a comparative study قیاس ایک تقابلی مطالعہ زبردست کتاب اس میں قیاس کے ہر پہلو کے اوپر بحث ہوئی ہے قیاس ایک تقابلی مطالعہ قیاس ایک تقابلی مطالعہ An analogy a comparative study قیاس ایک تقابلی مطالعہ اس کے اندر یہ نکتے بیان کیے گئے ہیں کہ قیاس صحیح کا ثبوت قرآن حکیم سے بھی ملتا ہے اور قحادی سے صحیح ہے ہاں وہ قیاس ہم تسلیم نہیں کرتے جس کی بنیاد قرآن اور حدیث نہ ہو بلکہ کسی نے ایک اصول بنا لیا ایک اصول بنا لیا اور اس اصول پر مسائل مطرفرے کرتے ہوئے چلے گی ایسا قیاس قیاس فاسد کہا جاتا ہے جس قیاس کی بنیاد کتاب و سنت ہوں وہ قیاس قیاس سے صحیح ہے اور اس کو کون تسلیم نہیں کرتا یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے لیکن جس قیاس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو اس کی بنیاد کتاب و سنت نہ ہو کسی فقیح کا کوئی اصول ہو اور اس اصول کے اوپر مسائل مطرفرے کر رہے ہو تو ہم اس قیاس کو قیاس فاسد مانتے ہیں وہ اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے جس میں نے بہتا ہے فقیح نے اصول بنایا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے کیوں فتنہ ہے یہ فتنہ ہے اور اسی فتنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے بتائیے ایک اصول بنایا گیا فتنہ ہے اور اس کے بعد حدیثوں کا انتعلق دیا گیا پڑھو حدیث عزیل عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللَّهِ اَنْ يُسَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ اِبْلُ اللَّهُ اِنَّا لَنَمْنَعُهُمْ فَقَالَ فَغَدِبَ غَصْمًا شَلِيرًا وَقَالَ اُحَدِّسُ قَعَ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّهِ قَالَ اِنَّا لَنَمْنَعُمُنَّ رَوَحُمْ مَعْجَفْتِ بَابِ اِتْبَائِ سِنَّتِ اور تُو بیرہا ہمیں کو روکیں روکیں پتہ یہ چلا کہ حدیثِ رسول کے مقابلے میں کوئی آدمی اپنی کوئی رائے پیش کرے جس کی بنیاد حدیث اور قرآن نہ ہو اس کو تحصیم ہو جائے فتنہ فتنہ کیا ہو سکتا صحنی اللہ علیہ وسلم فتنہ کیا ہو سکتا فتنہ کیا ہو سکتا کہ عورت اسمت روک جائے اس سے بڑا سکتا عورت مجید میں آگئی اسمت روک گئے آگئے اس سے بڑا سکتا اسے بڑا سکتا اور یہ آپ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث میں ہے آپ نعوذ باللہ جس پر کہہ رہے ہیں حدیث پر کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے جس مت چھوٹ گئی ہے یہ حدیث ہے قیاس میں کر رہا ہوں میں حدیث پڑھ رہا ہوں اب آپ نعوذ سے کیا بحث کی جائے اور کیا بات کہنی جائے بتائیں آپ سننے کیلتے ہیں ہم نعوذ باللہ پڑھنے لگے تیرمیزی کتاب اور خدود اُتھا کر دیکھیں آپ روایت حدیث ہے حضرت علقامہ ابن وائل کندی سے حضرت علقامہ ابن وائل کندی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ایک عورت زمانے رسول میں نکلی اپنے گھر سے نماز پڑھنے سے نہیں پڑھنے کی اس سے منا فتنہ اور کا حفظ کرنے لیے یہ بہت منا فتنہ ہے اس سے منا فتنہوں کو منا فتنہوں کو منا فتنی اس سے منا فتنہوں کا لیے ساتھ فتنے کے بہت منا فتنے کے راہے ہیں ملتا ہے ایک منہینے کے اندر ہی پہنچ جائے گی اس لئے کہ الحمدللہ کسی باطل چیز کو رکھ کرنے میں ہمیشہ اعلیٰ حدیث کا زبردست رول رہا ہے اور انہیں کسی باطل کو برداشت نہیں کیا ہے الحمدللہ میں کون لگا کا کتاب فیس میں گئی آنے گی یہ جلدہ آئے گی ایک منہینے کے اندر آپ کی خرومیز کا مدلل جواب پہنچائے گا ملتا ہے جب وہ کتاب شائر ہو جاتی بھائی ملیریا بھائی ملتا ہے جب وہ کتاب شائر ہو جاتی آپ اس کا سرے ہوئی بات بار مدین دیں سرے ہوئی بہت مجھے دیں اجی بھائی مجھ سے کیا بھول رہے ہیں پروگرام یہ لوگ کرا رہے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے مولانا 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 جن لوگوں نے پروگرام کا اعلان دیا ہے ملتا ہے جب کتاب شائع ہو جاتی اس کتاب کے سرے گورت کو اخبہہ مجھے دیں اعلان کر دیں کہ ہم جواب شائع کرتے ہیں جواب اس کتاب کو ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں کچھ بات ہوتے ہیں اچھا میں نہیں کریں باتولی تک اگر جواب کتاب کی شکل میں آتا تو بہتر مباہتے کی شکل نہیں ہوگی آپ نے اعلان دے کر کے اخبار میں اطلاع دے کر کے ان لوگوں کو مدروم کیا جب مدروم کیا ہے جواب مولا نہ دیں گے تو چوبات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی ہم سوال کریں گے سمجھنا چاہے ایک بات سنے صاحب سے کہوں آپ کا کون سی بات ایسی کہیں گئی ہے جسے آپ قسلیم نہیں کرتے تو شور و شرابہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایک ہی بات آپ سے سوال کر لیا ایک سوال ہویا میں سوال یہ کر لیا پہلے قائم نے شور و شہب میں بزر گیا میں سوال آپ سے یہ پڑ لیا میں آپ سے چاہتے ہیں میں نے کوئی مشہ چلائی نہیں اس سے پہلے شور و شہب جانی ہے اس سے پہلے شور و شہب جانی ہے میں نے کہا کیا موسیقی 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 لَمْ تَفْسُسَلَمْ لَمْ تَفْسَلَمْ لَمْ تَفْسَلَمْ لَمْ تَفْسَلَمْ تو وہ مسائل صحیح ہوں گے یعنی قرآن ہاتھ میں لئے ہو اور وہ قرآن پڑھ لے تو پسد اس حالت بقاری کی بات موجود ہے کہ زکوان حضرت عائشہ رضیتہ زی thoٹ ہوں گے کریں گے عائشہ رضی میٹے کیو کج موسیقی 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 ہم بات پر رہتے ہیں ہم بات پر رہتے ہیں سنیر گنگور میں کافی مسلمان رہتے ہیں کافی لوگ ہیں انشاءاللہ آپ کو جب جتے کر لیجئے اور جس حال میں جہاں انتظام کر لیں انشاءاللہ ہم منادر کریں بات پر رہتے ہیں